یو ایس کے پور خفیہ بھکاری کی ریپورٹ ایران پار بڑے پلٹ فار کر سکتا ہے اسرائیل اسرائیلی وار کیمنٹ میں پلٹ فار پر چرچہ ہوئی ہے حملے سے پہلے اسرائیل دے ہمیں جانکاری امریکہ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے تو اسرائیل پار حملے کے بعد ایران جشن منا رہا ہے لیکن اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 99 فیصد حملوں کو ناکام کیا اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اتنی پلاننگ سے کیے گئے حملے بھی فیل کیسے ہو گئے اس کے پیچھے اسرائیل کا 3 لیئر ڈیفنس سسٹم ہے جس نے ایرانی ڈرون اور مسائل کو خاک میں ملا دیا اور 7 اکٹوبر جیسا فیدھنس ہونے سے بچا لیا دیتی رات ایران سے آتمکھاتی ڈرون کا جھنڈے اسرائیل وناش کے لیے آگے بڑھا لیکن سرکشہ کی ابھیدی دیوار سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا ایران نے پھر پریاس کیا اس بار لگاتا ڈرون کی دو بٹیلین دھائی گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل کی طرف بڑھ چلی لیکن پھر سے ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم کے آگے بیبس ثابت ہوئی ایران اعلان کر چکا ہے کہ کسی بھی کیمت پر اسرائیل میں تباہی مچانی ہے سیریا میں ایرانی دودھاواز پر ہوئے حملے کا انجام مگتنا ہوگا اسرائیل کا ایر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم پچھلے سال گازہ یدھ کے دوران شروع ہونے کے ساتھ ہی بری طرح سے ناکام ہو گیا تھا اسی لئے بھی ایران کو ایر اور مسائل اٹاک کی کامیابی کا پورا بھروسہ تھا لیکن اس بار اسرائیل پوری طرح تیار تھا موساد کا بھی انپوٹ اس کے پاس تھا ادھر پینٹاگن سے بھی لگاتار الرٹ مل رہا تھا جس کے بعد ایسی ابھیدی دیوار تیار کی گئی جس سے ایران پوری رات بھی حملہ کرے تو اسے ناکام کیا جا سکے ہوا بھی ایسا ہی آئرن ڈوم نے اپنا کمال دکھایا تو ایران کے ایک سو پچاسی کامی کازی ڈرون حملے کو لگ بھگ فیل کر دیا حالانکہ ایران کہہ رہا ہے اسرائیل میں ڈرون نے کہر پر پایا ہے لیکن کہر کی تصویریں سامنے نہیں آئیں ایران لگاتار کئی حملے کی تیاری کر چکا ڈرون کے بعد اس نے کروز مسائل کی کھیپ تھا جس پہ چھتس کروز مسائل دندناتی ہوئی آگے بڑھ لیکن ان کے سامنے آ گیا اسرائیل کا ڈیویڈ سل جس نے کروز مسائلوں کو حملے سے پہلے ہی تباہ کر دیا اب ایران نے ایسے ہتھیار کا استعمال کیا جس سے اسرائیل میں تباہی کا پکا بھروسہ تھا لیکن ایرو نے کمال دکھایا اور زمین سے زمین پر مار کردے والی ایرانی بیلیسٹک مسائل کو اسرائیل میں گھسنے سے پہلے ہی مار گرہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ایک سو دس بیلیسٹک مسائل کی حملوں کو ناکام کر دیا صرف ایک یا دو مسائل ہی اسرائیل میں گئے جبکہ ہر حملے کے بعد ایران میں جشن منایا گیا ہو جیسے اسرائیل کا سروناش ہو گیا ہو اسرائیل کی مانے تو ایران کا حملہ پوری طرح ناکام رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ پھر سینے ٹھکانوں اور رہائچی علاقوں میں کیسے ڈرون مسائلیں گری اور ایٹمی سینٹر تک کیسے مسائل جا پہنچیں اس بارے میں اسرائیل نے کوئی جواب نہیں دیا ہے دوسری طرف ایران اسے سات اکٹوبر سے بھی بڑا حملہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے ایران کی تیاری حماس سے کہیں زیادہ بڑی رہی لیکن تباہی کے ثبوت ابھی تک اس طرح سے سامنے نہیں آئے ہیں جسے سات اکٹوبر حملے کے وقت آئے تھے جسے خود حماس اور اسرائیل نے جاری کیا تھا اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایران اسرائیل میں فناش کے لیے پھر سے حملے کرے گا یا اس سے پہلے اسرائیل اس حملے کا بدلہ لے کر ایران میں تباہی کا جلجلہ لانے گا اور اسرائیل نے داما کیا ہے کہ 99 فیصد حملے ناکام کر دیے گئے ایسا اسرائیل 3 لیئر ڈیفنس سسٹم کی وجہ سے کر پایا جس میں پہلی لیئر میں آرین ڈوم ڈیفنس سسٹم لگایا جب ایران نے کامیکیزی ڈرون حملے کے لیے بھیجے تو آرین ڈوم نے حملے کو ناکام کر دیا دوسری لیئر میں ڈیوٹ سلنگ ڈیفنس سسٹم لگا تھا جب ایران نے کروز مسائلیں بھیجی تو اسرائیل کے ائر سپیس میں گھسنے سے پہلے ہی انہیں مار گرائیا جبکہ تیسری لیئر میں ایرو 1 اور ایرو 3 ڈیفنس سسٹم تھے جنہوں نے ایران سے آئی بیلسٹک مسائل کو انٹرسپٹ کر دیا اس کے بعد اسرائیل کے فائٹر جیٹ نے حملے کے لیے آئے ڈرون مسائل کو ہوا میں ہی نشٹ کر ڈالا یعنی ویسپورٹ سے پہلے ایکشن دکھا دیا گیا اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو فیل کرنے کے لیے ایران نے بڑی پلاننگ کی تھی ڈھیک اسی طرح جیسے 7 اکٹوبر کو ہماس نے راکٹ سٹرائک کی تھی ایران نے پہلے کم سپیڈ کے ڈرون دالی جس سے آئیرن ڈوم ایک ساتھ کئی ڈرون ٹریس کر کے ان پر حملے میں اُلج چاہے اس کے بعد ایران نے ڈرون سے زیادہ سپیڈ کی کروز مسائلیں دالی جس سے آئیرن ڈوم ڈرون سے اُلجا رہے اور کروز مسائلیں تباہی مچائے اس کے بعد فائنل پرہار سپر سونک سپیڈ والی پیلیسٹک مسائل سے کی ہے جسے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم ٹریس نہیں کر پائے کیونکہ حملہ سوارم سٹائل اور سپیڈ کا ویریشن بہت تھا اس طرح سے اسرائیل کے سینی ٹھکانوں پر تباہی مچانے کی تیاری تھی ٹی وی نائن بھارت ورچ نے بارہ اپریل کو ہی بتا دیا تھا کہ ایران کس پلان کے تحت حملے کر سکتا ہے ایران نے اسرائیل پر حملے کا بلوپرنٹ تیار کیا ہے جس میں سب سے پہلے فیز میں اسرائیل پر مسائل سٹرائک کی جائے گی اسرائیل کے سینے ٹھکانوں کو تباہ کرے گا اس کے علاوہ سیریا ایراک میں امریکی سینے ٹھکانوں پر بھی حملے کیے جائیں گے جبکہ اگلے فیز میں اسرائیل کی گھیرہ بندی کریں گے ایرانی پروکسی ایران نے حملہ بڑی پلاننگ سے کیا لیکن وہ اسرائیل کے 3 لیئر ڈیفنس کو سمجھنے میں ناکام ہو گیا جس سے 99 فیصدی حملے ناکام ہو گئے اگر اس دفعہ بھی اسرائیل ناکام ہو جاتا تو 7 اکٹوبر والے حملے سے کہیں زیادہ تباہی ہوتی لیکن اس بار موساد کا انپوٹ بھی ٹھیک نکلا اور اسرائیل بھی تیار تھا سرکشا کوچھ زبردست تھا 3 لیئر ڈیفنس سسٹم دوسری طرف فائٹر جیٹ بھی میسائل ڈرون انٹرسپٹ کر کے حملے کر رہے تھے ساتھی ریڈ سی سے ٹاسک فورس الیرٹ موڈ پر تھے وہاں سے بھی ہوتی کے حملے ناکام کیے جا رہے تھے اس کے علاوہ سیریا ایراک میں ایرانی سینٹ ہکانوں سے ڈیفنس سسٹم نے ایرانی حملوں کو روکا اور اس بیچ اومان کی خاڑی میں امریکہ کا کیریئر وارشپ آئیجن ہور بھی نگرانی بنائے ہوئے تھا وہاں سے بھی امریکی جیٹس اڑان بھر کر حملے ناکام کر رہے تھے اس حملے کو اسرائیل ناکام کرنے کا دعوہ کر رہا ہو لیکن کچھ گھنٹے میں ہی اسے ایک بلین ڈالر کا نقصان بھی جھیلنا پڑا ہے یعنی ثری لیئر سسٹم میں سرکشہ اسے کافی مہنگی پڑی پی آرو رپورٹ ٹی وی نائن بھارت وارش